دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے چور ڈاکور شرابی جو تھے تائب ہو گئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے سلام بھی الحمدللہ ہم زلہ ناروال کے نواہی علاقے تلونڈی بھنڈرا میں جامعہ تلمدینہ مدرسات المدینہ کی بللنگ میں موجود ہیں اس بللنگ کا رقبہ دو کنال ہے اور اس بللنگ کا جو آغاز تھا مدرسات المدینہ اور جامعہ تلمدینہ یہ گیارہ اپرل انیس سو اٹھانوے میں ہوا اس وقت یہاں مدرسات المدینہ رہشی مدرسات المدینہ مقامی یعنی رہشی سے مراد وہ کہ جو بچے یہاں آتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں اور مقامی سے مراد یہ کہ جو پڑھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دو ہمارے شبہ جات موجود ہیں اور اس کے علاوہ درسل نامی کا شبہ جو کہ ایک عالم کورس کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو عالم بنائی جاتا ہے یہ الحمدللہ موجود ہے اور اس وقت جو ہمارے ٹوٹل یہاں مدرسات المدینہ رہشی کے طلبہ اکرام ان کی اتداد چھاسی ہے اور مقامی طلبہ اکرام جو پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں ان کی اتداد نوے ہے اور اسی طرح درسل نامی کے شبہ میں ہمارے چھتیس طلبہ اکرام موجود ہیں دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے اس وقت ہم فیضانیم دینا تلوانڈی بھنڈرہ میں موجود ہیں اس کا جو افتتا تھا وہ تیس جلائی دوزار پندرہ کا ہوا اور اس کا جو رکبہ ہے وہ ٹھارا مر لے ہے اور یہاں جو نمازیوں کی تداد ہے یہ کموں بیش بارہ سو سے زیادہ نمازی یہاں پر الحمدللہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر جو شبہ جات کا سلسلہ یہاں ہفتار اجتماع ہوتا ہے یہاں سے مدنی کافرے سفر کرتے ہیں مالیات کا دپارٹمنٹ مہارا یہاں پر موجود ہے مدرس اساساجات کا آفیس یہاں موجود ہے مدرسط المدینہ لیل بنات کا آفیس یہاں پر موجود ہے اور اللہ پاکی رحمت سے یہاں پر نماز عیدین نماز جمع اور دیگر بہت سارے اجتماعات جیسے بارہ ربی انو شریف بڑے گیارویں شریف شبہ برات شبہ مراج اور دیگر اجتماعات کا سلسلہ الحمدللہ اللہ پاکی رحمت سے اس فضانیم دینا میں ہوتا ہے اس وقت ہم تلوانڈی منڈرہ میں دعوت سامی کے زیر تمہیر تیسے پروجیکٹ جس کا نام فضانِ غوثی آزم ہے اور انشاءاللہ یہاں مستید اور بچیوں کے جامعہ مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے یہ جو رکبہ ہے یہ دس مرلے ہے اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پانچ مارچ بروز جمعہ کو اس بلنگ کا باقیدہ طور پر افتتہ ہوگا یہاں پہ جو نمازیوں کی تعداد ہے یہ کموں بے شدائیسوں سے زیادہ ہے اور انشاءاللہ زوجل دو سو بچیوں کے یہاں پہ تعلیم کا سلسلہ ہوگا یعنی درس انظامی جو ایک عالیمہ کورسہ وہ انشاءاللہ زوجل یہاں سے بچیاں پڑھ کے اور آگے پڑھائیں گے اس وقت ہم تلوانڈی بنڈرہ کے نواہی علاقہ ڈوڈا میں موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین ہمارا فیضان مدینہ اور مدرسطر مدینہ کے سلسلہ ہے ہماری جو فیضان مدینہ مستید ہے اس کا جو رکبہ ہے وہ پندرہ مرلے ہیں اور پانچ مرلے کو پر فیضان مدینہ کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ اللہ کی رحمت سے پانچ سو کے لگ بگ نمازیوں کی تعداد کا سلسلہ ہوتا ہے اور جمعہ کا یہاں پہ سلسلہ ہوتا ہے اور آگے انشاءاللہ جا کے افتار اجتماع یہاں پہ شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گیاروی کا اجتماع یومِ رضا شبِ براد شبِ قدر اور دیگر اجتماعات میں انشاءاللہ سو جلسفتان مدینہ میں ہوا کریں گے اس وقت ہم تلوانڈی بنڈرہ کے نواحی علاقے ملوک پر میں موجود ہیں یہاں پہ اللہ پاکی رحمت سے بچیوں کا مہارا مدرستر مدینہ قائم ہے اور اس کا جو رقبہ وہ ٹوٹل چھ مردے ہیں اور یہاں پہ بیس سے زائر بچیوں ناظرہ اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس وقت ہم تلوانڈی بنڈرہ کے نواحی گاؤں کھارا میں موجود ہیں یہاں اللہ کے رحمت سے ہمارا مدرستر مدینہ موجود ہے اور یہاں جو ٹوٹل رقبہ ہمارا وہ پچیس مردے ہیں پچیس مردے میں سے دس مردے ہماری مسجد کے ہیں اور پندرہ مردے اللہ کے رحمت سے مدرستر مدینہ کا سلسلہ ہے یہاں پر ہمارے دو درجے ہیں جن میں سے ایک درجہ حفظ کا اور ایک درجہ ناظرہ کا ہے اور یہ کموں بیشے تریپن بچے الحمدلہ زیر تعلیم ہیں اس وقت ہم تلوانڈی بنڈران کے نواہی گاؤں گنگور میں موجود ہیں یہاں پر الحمدللہ ہمارا مدرستر مدینہ قائم ہے اور یہاں پر ہمارا ایک درجہ یعنی ایک کلاسہ جہان کموں بیشے اکیس بچے ہمارے زیر تعلیم ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے یہاں پر ہمارا ایک اسلامی بہنوں کا جامیتر مدینہ یعنی درستر نامی مدرستر مدینہ یعنی حفظ و ناظرہ کا اس وقت ہم تلوانڈی بنڈران کے نواہی گاؤں گنگور میں موجود ہیں اور جس طرح ہم کھڑے ہیں یہ ایک پلارٹ ہے اور یہ پلارٹ آٹھ مرلے اس کا رقبہ ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ میاں جمیل صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی میاں سلیم صاحب اور ان کے اور چھوٹے بھائی میاں خلیل صاحب یہ ان کا مشترکہ پلارٹ تھا انہوں نے اپنے والدان کے سالے ثواب کے لیے اسلامی کے زیرے تمام جو ہمارے جامعہ چل رہے ہیں یہ سمجھے کہ ایک جامعہ کا ضعفہ ہو جائے گا یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین جامعہ تلمدینہ لیل بنات یعنی بچیوں کا یہاں پہ مدرسہ بھی بنے گا مدرسہ تلمدینہ اور جامعہ تلمدینہ بھی بنے گا یعنی بچیاں یہاں پہ حفظ و ناظرہ کی بھی تعلیم حاصل کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کورس ہے درس انظامی کا کورس ہے انشاءاللہ اس کی بھی تعلیم حاصل کریں گے اور آپ کو میری دعوت ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے لیے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے آپ بھی دعوت سلمین کو ڈینیشن دیں نگدی کی صورت میں پلار کی صورت میں تاکہ ہم اس کو لیں اس کو بنائیں اور آگے یہ جو پلارٹ ہے یہاں پہ مدرسہ تلمدینہ بننے کے بعد یہاں پہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں یہ تلونڈی بھنٹران کا نواہی گاؤں لہلیاں ہے یہاں ہمارا ایک مدرسہ تلمدینہ ہے اور ایک دعوت اسلامی کی مسجد مجود ہے اس کا چوٹر رکبہ ایک انال ہے مسجد میں نمازیوں کی جو گنجائشہ نماز پڑھنے کی وہ تین سو کے لگ بگ ہے اور یہاں دعوت اسلامی کے مدرسہ تلمدینہ میں ہمارا ایک درجہ مجود ہے اس میں کم و بیش بیس سے زائد طلبہ ایکرام حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تلونڈی بھنٹران کا نواہی گاؤں پکھو کے ہے یہاں پہ ہمارا اسلامی بیانوں کا مدرسہ تلمدینہ مجود ہے جس کا جو رکبہ وہ چھے مردے ہیں اور یہاں پہ اللہ پاکی رحمت سے بیس بچیاں ہماری حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ تلونڈی بھنٹران میں دعوت اسلامی کا مدرسہ تلمدینہ لیل بنات اور جامعہ تلمدینہ لیل بنات ہے جامعہ تلمدینہ لیل بنات میں اللہ کی رحمت سے جو ہماری اسلامی بہنیں عالمہ کورس کر رہی ہیں کی تداد تحتر ہے اور مدرسہ تلمدینہ لیل بنات جہاں پہ ہماری اسلامی بہنیں حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس کی تداد انہتر ہے اور ٹوٹل یہ جامعہ تر مدینہ اور مدرسطر مدینہ میں کل پڑھنے والی بچیوں کی تداد ایک سو بیالیس ہے اللہ پاکی رحمت سے یہاں ہفتاور اجتماع بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اسلامی بیانوں کے جو اجتماعات ہیں بڑی گیاروی کا اجتماع ملاشیو کا اجتماع شب براعت شب قدر اور اس کے علاوہ دیگر اجتماعات اور دیگر تنظیمی مدنی مشرع اسلامی بیانوں کے اللہ کی رحمت سے اس بلنم ہوتے ہیں یہ تلونڈی بھنڈرا میں الرحیم گارڈن میں جامعہ مصر فضان زمزم ہے اس کا جو رکبہ ہے وہ کموں بیش دس مردے ہیں یہاں اللہ کی رحمت سے پانچوں نمازیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا سسلہ ہوتا ہے یہ تلونڈی بھنڈرا کے نواہی علاقے کلہ کالروالا میں ہم موجود ہیں یہاں اللہ کی رحمت سے ہماری ایک مسجد ہے جس کا نام فضان جمال مصطفی ہے اور یہاں پہ ایک دعوت اسلامی کا مدرسط المدینہ بھی موجود ہے یہاں پہ نمازیوں کی جو نماز پڑھنے کی گنجائش ہے کموں بیش دو سو ہے اور یہاں ہمارا مدرسط المدینہ کا ایک درجہ ہے جس میں بیس کے قریب طلبہ اکرام حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دیکھا آپ نے یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جو کہ دنیا بھر میں مدارس جامعات تمیر کر رہی ہیں آپ بھی اپنے والدین کے لیے رشتہ داروں کے سارے سواب کے لیے مساجد مدارس خود تمیر کریں یہ اپنے دوستوں سے کروائیں اور اپنے لئے صدقہ جارے بنائیں جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے مرشدی اتار مرشدی اتار